آپ دیکھ رہے ہیں بول سکسیس اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ تک ہمارے اکمان اپڈیٹس پہنکتی رہیں شکریہ تحقیقاتی کمیشن کے مطابق وزیر عظم عمران خان کی ہدایت پر شگر ملز مالکان کے خلاف تحقیقاتی کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کر رکھا ہے اب تک جہاں شگر ملز مالکان کو اربوں روپے کی سبسیڈی سامنے آئی ہے حیران کن طور پر ٹیکس چوری کے بھی انکشافات سامنے آئے ہیں ہر شگر مل کا مالک کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی ٹیکس چوری میں ملوث پایا گیا یہ انکشاف ایف آئی اے کو اس وقت ہوا جب ان لوگوں کے ریکارڈ کو قبضے میں لے کر جانچ پڑتال کی گئی تقریباً ہر مل مالک نے ایک ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل اکاؤنٹ بنا رکھا ہے اور ان ڈبل اکاؤنٹ کے ذریعے بڑی مہارت کے ساتھ چینی بنانے اور اسے مارکیٹ میں فروخت کرنے کے معاملات کو مینٹین کیا جا رہا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں چینی کی فروخت لاکھوں روپے ظاہر کر کے اس پر ٹیکس دیا جاتا ہے جبکہ اصل میں پروڈکشن اور خفیہ ڈیلروں کو فروخت کی جانے والی چینی کروڑوں اربو روپوں کی ہوتی ہے جس کا سارا ریکارڈ انٹرنل اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے اور پھر یہ رقم مختلف بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے جب تحقیقاتی کمیشن نے ایک مل مالک کے دونوں اکاؤنٹ چیک کیے تو معلوم ہوا کہ اصل میں ڈیلر کو اٹھالیس کروڑ روپے کی چینی فروخت کی گئی جبکہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں ڈیلر کے پاس چینی صرف چھتیس لاکھ روپے کی ظاہر کی گئی تھی اس طرح اس مل مالک نے سنتالیس کروڑ چونسٹھ لاکھ ظاہر نہیں کیے اور اٹھالیس کروڑ کی بجائے صرف چھتیس لاکھ روپے پر ٹیکس دیا اور یہ صرف ایک مل کی ایک دن کی انٹری تھی اسی تناسب سے گزشتہ پانچ پرس کا حساب لگایا جائے تو رقم اربوں روپے میں چلی جاتی ایف آئیے کے ایک عالی افسر نے بتایا کہ اب تک 89 شگر ملوں کا ریکارڈ قبضہ میں لیا گیا ہے اور یہ سب شگر ملے نون لیگ، کاف لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی ای سمیت حساس اداروں کے ریٹائرڈ افسران اور ان کے اہل خانہ کے باعثر ترین افراد سے وابستہ افراد کی ملکیت ہیں اور اربوں روپے کے فراد کا سارا کھیل مل جل کر کھیلا جا رہا ہے ملس مالکان کا تعلق انتہائی سیاسی حریف جماعتوں سے ہے مگر جب بات پیسہ کمانے کی اور مالی مفادات کی آتی ہے تو تمام تر سیاسی اختلافات کو بلائتاک رکھ دیا جاتا ہے افسر نے بتایا کہ پوری کوشش ہے کہ آئندہ ہفتے تک انکوائری مکمل کر کے رپورٹ وزیر آزم پاکستان کو ارسال کر دی جائے گی شگر ملس مالکان سے صرف ان کے پلانٹس کی پیداواری صلاحیت اسٹاک اور خفیہ ڈلڈروں کے اکاؤنٹس پر ٹیکس وصول کیا جائے تو وہ رقم سبسیڈی سے بھی کئی گناہ بڑھ جائے گی اس زمن میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر پنجاب زون ون ڈاکٹر رزوان سے رابطہ کیا گیا تو ان کے ترجمان نے بتایا کہ انکوائری چل رہی ہے ہم نے صرف ریکارڈ کبزہ میں لے کر تحقیقتی کمیشن کو دیا ہے اس میں کیا نکلا کیا نہیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں